بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلام بات سٹوڈیو سے آپ کو خوش عمدد کہتے ہیں ناظرین آپ یہ دیکھیں آج میں اسلام بات کے حوالے سے آپ کو بات کرنا چاہ رہوں یہ ہے کیپٹل جناب پورے پاکستان کی نظریں اس پہ ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی نظریں اس پہ موجود ہیں اور ہمارے پاس دپارٹمنٹ سے موجود ہیں وہ دپارٹمنٹ سے اپنے کام کچھ حد تک کرتے ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہو پاتی اور آج کل جو موضوع ہے آج پر آپ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر دوسرے دپارٹمنٹ میں جب بھی کوئی نیب یا ایف آئے کیس جناب موجود ہوتا ہے یا کورٹ میں تو بدا چلتا ہے جناب وہاں پہ آگ لگی ہے اور تمام جو ریکارڈ ہے وہ جل کر راہ ہو چکا ہے گزشتہ ماہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں اسلامباد میں عوامی مرکز ہے جس میں کچھ ایسا پہلے ہی ایک بڑی آگ لگی ہے اور ابھی تک وہاں کی مکمل کنفیون ہے کہ بنا کس کس دپارٹمنٹ کا وہاں پہ ریکارڈ موجود تھا اور اہم دستاویزات جو ہیں وہاں پہ جل کر خاکستر ہو گئی اور کئی قیمتی جانو کا ضائع بھی ہوا اب عوامی مرکز فائر سیفٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دوہزار گیارہ بارہ میں لیٹر لکھے جا چکے تھے اور ان نوٹسز کی خاطر نہیں لیا گیا اور ابھی تک انتظامات نہیں کیے گئے اور ابھی تک نہیں کیے گئے مزے کی بات یہ آگے چلتے ہیں اور یہ بڑے حادثات جو ہیں وہ روڈما ہوتے ہیں اور یہ اسلامباد کی حدود میں ہو رہے ہیں آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو میٹرو پولٹیشن کارپورٹیشن کی شبہ امرجنسی اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ نے دوہزار دس میں وہ یہ مارز وجود میں آتا ہے دپارٹمنٹ آپ یعنی اس سے اندازہ کریں کہ اسلامباد جیسے کیپٹل میں بھی فائر ان سیفٹی کے کوئی انتظامات موجود نہیں ہیں عام شہریوں کو بچے جو سکولوں میں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ایون آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہاں پہ یعنی اگر ہم بات کریں تو امرجنسی اگر کوئی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ زلزلہ اس سے پہلے بھی دوہزار پانچ میں آپ نے دیکھا آیا اور اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں کیا کرش کرنا چاہیے تو یہ قوانین جو ہے وہ سی ڈی اے نے دوہزار دس میں بنائے جو کہ پاکستان کے پہلے فائر سیفٹی کے حوالے سے یہ قوانین تھے اس کے بعد آل پاکستان انجننگ کانسل جو ہے اس نے فائر سیفٹی پروویین دوہزار سولہ کے قوانین بنائے جنہیں بھی اس ادارے نے اپلائی کیا اور تمام اداروں کو اسلامباد کے وہ چیک کیا گیا جو کہ سرکاری ادارے ہیں اور بدقسمتی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ادارہ شاید وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ملا جس میں فائر سیفٹی کے انتظامات مکمل ہو یعنی آپ اسلامباد جیسے کیپٹل میں بھی موڈل سیٹی جس کو کہتے ہیں اس میں بھی آپ غیر محفوظ ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی امرجنسی یعنی کوئی آگ لگ جاتی ہے کوئی زلزلہ ہوتا ہے یا کوئی آپ دیکھیں اس طرح کی باتیں اور آئی دنوں میں اسلامباد کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج میں سپیسیفک اسلامباد کے حوالے سے جو بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں پارلیمنٹ سمیت یعنی ہائی کورٹ سمیت وہ غیر محفوظ بیلڈنگز ہیں جناب اور حالیہ دنوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ مارگلہ ہیلز میں جو آگ لگی اس سے پہلے ان کو کتنی دفعہ کہا گیا لیکن ان کے پاس انتظامات ہی موجود نہیں تھے اب جبکہ یہ ادارہ پہلے یہ سی ڈی کے کنٹرول میں تھا لیکن فائنلی لوکل بارڈیز الیکشن ہوتے ہیں اسلامباد اور اس کے بعد یہ ادارہ ایم سی آئی کے حوالے کر دیا گیا اور اب اس کی عالت اسی طریقے سے ہے جیسے ایم سی آئی کی عالت ہے اور میر صاحب جہاں پہ شام کو نکلتے ہیں یا وہ جب اتصاب عدالت ہوتی ہے تو اس میں وہ آتے ہیں تصویر اپنی بناتے ہیں میر صاحب کے ساتھ یا مریم کے ساتھ اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں یہ ان کی ہے کارگدگی سب سے بیسک چیز ہے کہ کوئی بیلڈنگ یہ بڑے بڑے بیلڈنگز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے لئے غیر محفوظ ہیں جہاں پہ ججز بھی موجود ہیں جہاں پہ آپ کی پارلیمنٹیریرز موجود ہیں وہاں پہ اس بات کو بڑا معمولی سے اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور اب معاملات جو ہیں وہ کہیں اور نظر آتے ہیں پھر میٹرپولٹین کارپریشن کو اگر ہم شبہ جو امرجنسی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اگر اس کے آپ پورا سٹریکچر سٹیڈی کریں تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو پہلے تو آپ کو نظر آئے گا ترس آئے گا اسی ڈپارٹمنٹ پہ سٹاف وہاں پہ موجود نہیں ہے اور دوہزار دس گیارہ سے جو وہاں کی ویکینسیز ہیں وہاں پہ کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے مسلسل وہ خالی چلتی ہوئی نظر آتی ہیں مطلب ویکینسیز بھی عام نہیں ہیں یعنی وہ بھی اسیسن ڈریکٹر سیول کی ہے سب انجینئر سیول کی ہے ڈرافمنٹ جیسی اہم پوسٹیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں اور میئر جیسے یہ لوگ ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس میک میں کے لیے وہ سب سے اہم میکمہ ہے آپ یہ دیکھیں اور حالیہ گزشتہ کئی ماہ میں آپ نے دیکھا وہ کئی دفعہ جو ہے ارمیہ شروع ہو گئی ہیں آپ آپ کو حد دوسرے دن کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے جس میں ہماری غفلت کی وجہ سے یا اسی طرح کی امرجنسی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے آگ اگر بڑک اٹھتی ہے تو ہمارے پاس کوئی اقدامات نہیں ہے چلتے ہیں جی پہلے میں آپ کو اگر بتاؤں اس میں جو عوامی مرکز ہے جس میں کچھ ایسا پہلے ایک بڑی آگ لگائی گئی ہے یا لگی ہے جو بھی ہے اہم دستاویزات اس میں جل کر خواگ ہو گئے اب عوامی مرکز کو فائر سیفٹی کے حوالے سے دو ہزار گیارہ اور دو ہزار بارہ میں لیٹر لکھے گئے یہ لیٹر میرے پاس موجود ہیں اور وہ ان نوٹس کی خاطر میں نہ لاتے ہوئے آپ دیکھیں کہ انتظامات کو انہوں نے نہیں کیا اور فائنلی آگ لگی اور آگ نے کتنا نقصان کیا قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہوا اور یہ معاملات جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے آگے چلتے ہیں جی دریکٹر جنرل پاکستان برادکاسٹنگ کی بلڈنگ فائر سیفٹی کے انتظامات سے محروم ہے جناب ان کو لیٹر لکھا گیا اگر وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ پاکستان برادکاسٹنگ سیکٹر جی فائف اسلام آج یہ ان کو لیٹر لکھا گیا جناب اب ان کو لیٹر لکھا گیا دو ہزار گیارہ میں پھر بارہ پھر سولہ میں لکھا گیا اور اس کا کوئی جواب نہیں ملا ان کو اور اس حوالے سے انسپیکشن کی گئی اس بلڈنگ میں انہوں نے کہا جی فائر سیفٹی کے انتظامات موجود نہیں ہیں اور کسی بھی وقت ہنگامی صورتحال میں یہ کیا کریں گے بناب کوئی پتا نہیں ہے آگے چلتے ہیں جناب ریجسٹرار اسلام والہ ہائی کورٹ کو 27 مارچ 2018 کو لکھا گیا اس کے بعد اس سے پہلے 2014 میں لیٹر لکھا گیا 2014 سے 2018 تک وہ انتظامات نہیں کیے گئے لیکن اس بلڈنگ کو غیر تسلی بخش کرا دیا گیا وہاں بھی فائر سیفٹی کے انظامات موجود نہیں تھے لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ریجسٹرار اسلام والہ ہائی کورٹ نے پاک پی ڈی وی ڈی کو فل فور بلڈنگ میں موجود خامیوں کو دور کرنے کی ہدایت تو کر دی ہے اب اس ہدایت پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے لیکن 2014 میں بھی لکھا گیا اور 2018 جو لاسٹ لیٹر ہے ریجسٹرار اسلام والہ ہائی کورٹ کو 27 مارچ 2018 کو اتنی غفلت کیوں بڑھتی گئی اب لیٹر میرے پاس موجود ہے اگر لیٹر نہ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹر موجود ہے جس میں ریجسٹرار اسلام والہ ہائی کورٹ جی 11 اسلام بادناب یہ لیٹر ہے 2014 میں بھی لکھا گیا 2018 کو بھی لکھا گیا ایک ماہ پہلے بھی یہ لیٹر لکھا گیا اور ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہم نے آگے اقامات جاری کر دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا 2010 میں یہ دپارٹمنٹ پہلے ہی ایک تو لیٹ بنتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں کتنے پیچھے ہیں ہمارا اسلام باد موڈل سیٹی ہے اور اس میں ہمارے پاس سیفٹی فائر سیفٹی کا کوئی انتظامات ابھی تک موجود نہیں ہے ایک کسویں صدی میں اس سے بڑی بری کیا حالات ہو سکتے ہیں بھی آپ جانتے ہیں آگے چلتے ہیں جی آگے جناب منسٹری آف فیڈرل ایڈوکیشن این پروفیشنل ٹریننگ ایچ ایٹ میں موجود بلڈنگ کو ستائیس مارچ دو از اٹھارہ کو نوٹس جاری کیا گیا جس میں یہ واضح طور پر ان کو اقامات جاری کیا گیا کہ آپ کے ادارے میں جو وہاں موجود ہے اس میں ابھی تک انتظامات ہی نہیں ہیں کہ آپ نے فائر سیفٹی کے حوالے سے آپ نے کیا اقرامات کرنے ہیں آپ کے پاس ایکوزمنٹ نہیں ہے بڑی بڑی بلڈنگ آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ وہاں میں جناب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سب سے بیسک چیز ہے کہ آپ کی اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں یہ تو معمولی سی بات ہے کہ کسی بلڈنگ میں آگ لگ جانا اور اگر آپ اس آگ کو نہیں بجا سکتے اربو روپے کی بلڈنگ ہوگی ہزاروں کا یہ میٹیریل ہوتا ہے جو فائر سیفٹی کا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ہم اس اربو روپے کی بلڈنگ کا نقصان کر دیں گے اور ہزاروں روپے کا ایکوزمنٹ نہیں لگائیں گے کیونکہ اس میں پرچیزنگ میں بڑی کرپشن نہیں ہے شاید اس وجہ سے ہم اس کو اس چکر میں لگا جاتے ہیں لیکن جائنٹ ایڈوکیشنل اڈوائزی نیشنل کریکلم کانسل منسٹری آف فیڈل ایڈوکیشن پروفیشنل ٹریننگ کو یہ جناب لیٹر لکھا گیا اور ایسیسن ڈریکٹر ای این پی کی ڈپارٹمنٹ سے لکھا گیا اور ان کو باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ یہ جناب آپ فیل فور اس پہ کام کرے اور تاکہ کسی بڑے ہاتھ سے سے بچا جا سکے آگے چلتے ہیں یہ ہفتہ وار بزاروں کو بھی اروائزی جاری کی گئی اور ہفتہ وار بزار آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزار میں بھی ایک آگ لگی تھی اور انٹریری منسٹر صاحب جب جاتے ہیں اور مطلب وہاں پہ علانات کرتے ہیں کہ جناب جن کو نقصان ہوا ان کا مضالہ کریں گے ہم بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ کیپٹل میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگ لگے گی نقصان ہوگا تو پھر بڑے بڑے علانات کرتے ہیں کہ کسی کو پندرہ لاکھ دے رہے ہیں کسی کو بیس لاکھ دے رہے ہیں ہزاروں روپے کی یہ ایکوکمنٹ ہے اگر ہم وہاں پہ نصب کر دیں اور کچھ عملہ ٹرین رکھ دیں تو شاید ان بڑے بڑے عربوں روپے کے نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں لیکن ہم ایڈ دی اند تک انتظار کرتے ہیں اب اس میں باقاعدہ ڈپٹی ڈریکٹر جو بزار کو خط لکھا گیا کہ آپ کے بزار میں فائر سیفٹی کے انتظامات نہیں ہے تاہم اس ادارے نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا اور یہ بزار بزار کو آگ لگنے سے پہلے دو ماہ لیٹر جاری ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دکانداروں کا وہاں پہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا قیمتی جانوں کا بھی ہم نے نقصان کیا لیکن ہم نے جناب یہ نہیں کہا کہ ہم کر لیتے ہیں یہ اب دیکھتے ہیں ڈپٹی ڈریکٹر کو لکھا گیا بزار مینسپل ایڈمیسٹریشن اسلامباد یہ ان کو لیٹر لکھا گیا اور اس میں انہوں نے دوہزار گیارہ کو بھی لیٹر لکھا گیا اور بائیس گیارہ دوہزار سولہ کو بھی لیٹر لکھا گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ بھی آپ کو ونڈو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ معاملات ہیں ہمارے اداروں کے آگے چلتے ہیں جی یہ یعنی اسلامباد کے شہریوں کی میں بات کروں کہ اسلامباد کے شہری بھی محفوظ نہیں ہے کوئی بلڈنگ آپ کی محفوظ نہیں ہے خدا رخواستہ اگر اچانک کوئی ہوتا ہے نہیں ہے آپ یہ بھی آپ ذرا وہ دیکھ لیں یہ لیٹرز ان کو لکھے جا چکے ہیں اچھا اگر ہم اوورال بات کریں تو قانون تو ہم بنا لیتے ہیں اس کی امپلیمنٹریشن نہیں کرتے یہ کہا گیا ہے کہ ساری اسلامباد میں جتنے بلڈنگز ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے جناب جب ادارہ بنایا ادارے کا مقصد یہی تھا اب میر صاحب جناب آتے ہیں وہ خموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس پورے ادارے کا مفلوج کر دیا ہے ادارہ اپنا کام جس حد تک ہے وہ اس نے کیا انسپیکشن کرنے کے بعد نوٹسکیشن اس نے نوٹسز جاری کر دیئے لیکن اب کسی کے مجال ہے کہ اس ادارے کو وہ آگے سے جواب تک دینا پسند کریں تو انہوں نے پابند کیا کہ سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول سیکشن کو کہ آپ نے جو سٹیٹ مینجمنٹ ہے اور ون ونڈو ڈریکٹر کو ہتھ لکھا کہ جب بھی کوئی پراپٹی ٹرانسفر کریں گے تو پہلے چیک کر لیں کہ مذکورہ شخص کے پاس فائر سیفٹی کا این او سی موجود ہے یا نہیں ہے یعنی اس کا گھر اس کے بلڈنگ اس کا پلازا جو بھی کچھ ہے کیا وہ اس میں فائر سیفٹی کے اقدامات موجود ہیں یا نہیں ہے لیکن جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے بغیر این او سی دیکھیں آپ ان کو این او سی جاری کرتے جا رہے ہیں ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہیں اور جو کہ کوئی بات کریں اور بعد میں جب خدا نہ خواست کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر ہم بعد میں جناب دیکھتے ہیں کہ اس کو لیٹر لکھا گیا تھا یا نہیں لکھا گیا تھا اور ہم ایک دوسرے پہ ارزامات کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی بلڈنگ اگر بات کی جاری کہ نئی تعمیر ہونے والے جو بلڈنگ ہوگی اس کا فائر کا این او سی ہونا لازمی ہے تاہم بلڈنگ کنٹرول سیکشن اس کو بھی جناب ردی کی ٹوگری میں پھینکے وہ بھی کمپلیشن لیٹر جاری کر رہا ہے جتنے بھی بلڈنگ اسلامباد میں کمپلیشن لیٹرز ہیں میکسیمم ایسی ہیں جن کے پاس فائر سیفٹی کا کوئی بندبس نہیں ہے ان کے پاس ایموجنسی ایگزٹ کوئی نہیں ہے اور اس طرح کی جو فائر اسٹنگویشر تک جس بلڈنگ میں موجود نہ ہو اور وہاں پہ پتہ رہا ہے بہت آسان سا طریقہ ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن ہم اربور کا نقصان کر دیں گے ہزاروں کا ایکوکمنٹ جو ہے ہم نہیں لگائیں گے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اداروں میں اور جس طریقے سے اس ادارے نے اپنا کر کام کیا ہے چھوٹا موٹا اور اس پہ بھی ہم کام کرنے کے تیار نہیں ہیں تو یہ لیٹر جناب ان کو بھی لکھا گیا ہے اور یہ لیٹر ایک ڈپارٹمنٹ کو نہیں لکھا گیا ہے یہ سب کو لکھا گیا لینڈ کو بھی لکھا گیا ڈریکٹر بی سی ایس کو بھی لکھا گیا ڈریکٹر بی سی ایس ٹو کو لکھا گیا ڈریکٹر ون ونڈو اپریشن کو بھی لکھا گیا ای ای ایم ون ٹو یہ سب کو لکھا گیا کہ جناب آپ کوئی بھی کام کریں گے سی ڈی اے میں اگر ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں آپ بیلڈنگ کی کمپلیشن سیٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں تو آپ ان کا پہلے این او سی آپ دیکھ لیں لیکن وہ جناب اس کے بغیر سارا کچھ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے آگے چلتے ہیں جی جہاں پہ نیشنل اکاؤنٹیبلی بیورو ہے جناب نیب ہیڈکوارٹر جیسی اہم بیلڈنگ ہے اس کے پاس بھی انتظامات نہیں ہیں جناب وہاں پہ آگ بجنا والی علات نہیں ہیں زلزلہ یا کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اس سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدامات جناب موجود نہیں ہے اور ان کو لیٹر لکھا گیا دوہزار بارہ میں دوہزار تیرہ میں دوہزار چودہ میں اور دوہزار اٹھارہ میں اس بیلڈنگ کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں یہ آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکریم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آپ کی نیشنل اکاؤنٹیبلی بیورو کے پاس کوئی حفاظتی اقدامات نہیں ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بغدر سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہی کتنے امجانی نقصانات وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں یہ لیٹر جناب لکھا گیا ہے دریکٹر ایڈمن نیشنل اکاؤنٹیبلی بیورو ہیڈکوارٹس بیلڈنگ اتا ترک ایوی نیو سیکٹر جی فائف ٹو اور ان کو بھی واضح کیا گیا کہ آپ نے کس طریقے سے بیلڈنگ کو امرجنسی کے لیے ریڈی کرنا ہے اگر کوئی اس طرح کی اور امرجنسی جو ان کا اڈٹ ہوتا ہے پریونشن ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ کی جو اقدامات ہیں وہ غیر میاری ہیں وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اگر اس طرح کی امرجنسی ہوتی ہے تو آپ کے پاس کیا اقدامات ہیں اور ان کو لکھا گیا لیکن دوہزار بارہ تیرہ چودہ اور اٹھارہ کے نوٹسز کے بعد ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا جناب تو اب چیئرمنڈ نیب صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کہ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو آپ لے کے بیٹھ جائیں آگے چلتے ہیں جی اب اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جناب ہم قانون بنانے والے ہیں ابھی بھی باتیں ہوتی ہیں تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے قانون کی بات اگر کریں ہم تو پارلیمنٹ جناب اس کے بعد وفاقی دار و حکومت کے ریڈ زون میں ایک انتہائی اہم جوز ہے جس کو آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ جس میں جناب بڑے بڑے پارلیمنٹ یہیں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو لجسلیشن تو کرتے نہیں ہے لیکن جو لجسلیشن کی ہوئی ہے جو نوٹسز ہیں ان کا جواب بھی جناب ان کے طرف سے نہیں آتا اب اس میں اگر فائر سیفٹی زلزلہ یا کسی بھی ہنگامی صورتیال سے نمٹنے کے لئے کوئی انتظامات موجود نہیں ہیں اور پارلیمنٹ جیسا ادارہ جس کی بیلڈنگ کی خاصتہ علی کا شکار ہو وہاں اتنے اہم دستاویزات موجود ہیں لیکن کوئی ہنگامی صورتیال نمٹنے کے علات نہیں ہے ان کو لیٹر کب لکھیں گے دوہزار تیرہ دوہزار چودہ دوہزار پندرہ دوہزار سولہ سترہ اور اٹھارہ دوہزار اٹھارہ میں بھی اس ہمارت کو نوٹسز جاری بیجے گئے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر جس میں دریکٹر کوارڈینیشن پارلیمنٹ ہاؤس سی ڈی اے اسلامباد نے جناب ان کو لکھا ہے جس میں ان کو کہا گیا کہ جناب آپ نے جو پاک چینہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ لکھی گئی ہیں کہ وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جو معاملات ہیں پارلیمنٹ جیسے ادارے میں آپ کے محفوظ نہیں ہے اگر کوئی صورتیال موجود ہوتی ہے ہنگامی صورتیال ہوتی ہے تو اس میں آپ کے پاس نہیں ہے اور ادارہ موجود ہے جو آپ کو نوٹسز کر رہا ہے بھائی آپ کی بلڈنگ کو چیک کرنے کے بعد وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو پھر بھی بتائیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور پھر کہیں گے کہ شاید یہ جو ہے معاملات غلط ہیں آگے چلتے ہیں آپ جن بلڈنگز میں زیادہ تا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی گیترنگ ہوتی ہے بڑے بڑے آپ دیکھیں یونیورسٹیز کی گیترنگ ہوتی ہیں آپ کے پارلیمنٹ جو آپ کے پولٹیکل پارٹیز کی گیترنگ ہوتی ہیں وہ ہے پاک چینہ سینٹر میں سیفٹی اور دیگر افاظتی ایک دماظت نہیں ہے جناب جناب کنونشن سینٹر میں بھی کچھ نہیں ہے اور پاکستان مونومنٹ میں بھی نہیں ہے اور ان کو بھی یہ لیٹر لکھا گیا ہے جناب دو ہزار ان کو بھی لیٹر بہت زیادہ لکھے گئے لیکن لاسٹ جو لکھا گیا ہے جس میں پاک چینہ سینٹر جناہ کنونشن سینٹر پارلیمنٹ ہاؤس پاکستان مونومنٹ ایک سیکٹرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹر بھی جناب ان کو لکھا گیا ہے لیکن اس طرح کے جہاں پہ میکسیمم پبلک گیترنگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ کے پاس فائر سیفٹی کے انتظامات نہیں ہیں جناب اور آگے چلتے ہیں جناب اس کے بعد آپ کے ممنون صاحب جہاں بیٹھتے ہیں اب ممنون صاحب کی فاظت بھی ہم نے کرنی ہے کیونکہ وہ بھی ہم پورے سال میں دو تین دفعہ ان کو باہر نکالتے ہیں تو اندر ہی بیٹھ رہتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو فائر سیفٹی کے وہاں پہ بھی انتظامات نہیں ہیں تو ممنون صاحب کے ادارے کو بھی لکھا گیا ہے جناب وانے صدر بیلڈنگ جو کہ ریڈ زون کی اندہائی اہم بیلڈنگ ہے وہاں پہ بھی کسی قسم کے جو فائر سیفٹی اور کوئی بھی ہنگامی صورتحال سے نکلنے کے لئے کوئی انتظامات نہیں ہے اس بیلڈنگ کے چیف سیکیورٹی آفیسر کو دوہزار پندرہ میں بقاعدہ لیٹر لکھا گیا مذکورہ بیلڈنگ میں حفاظتی اقدامات کی جائیں تاہم کوئی اسے خاتر میں نہ لائیا گیا اب پھر ستائیس فربری دوہزار اٹھارہ کو دوبارہ خط لکھا گیا جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسپیکشن ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے انسپیکشن آف ایوان سدر بیلڈنگ in accordance with the CDA بیلڈنگ standards for fire prevention and life safety 2010 اور اس میں انہوں نے لکھا جی آپ کی بیلڈنگ میں جناب حفاظتی اقدامات نہیں ہے فائر سیفٹی کے فائر extinguisher پشلی دنوں میں دیکھا کہ وہ بھی ایکسپائر ہو گئے ہیں اور یہ معاملات ایوان سدر میں جناب ہو رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور میں مزید آپ کو بڑی اہمیت بڑی اہم بیلڈنگز آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کے بچے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے جناب پیرنٹس جاب کرتے ہیں بڑے بڑے جناب لوگ بیٹھتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ان کو اگنور کرتے ہیں اور بڑا حدثہ جو ہے وہ کسی بھی وقت پیش آتا ہے تو اس وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہیں ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں موسیقی